سائری کا ٹائم اور میں بناوں گا سائری اے ماشاءاللہ مزدار ہو چکا ہے پراتھا بھی میں کھاتا ہوں مزدار تو میں مزدار سے دون دکھاتا ہوں نماز جمعہ پر کتنا زیادہ رش ہے چلے چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں اور اکٹھے ہم بیٹھ گئے ہیں تو نماز جمعہ پڑھنے ہیلو جی اسلام علیکم یو بیٹھ گئے کیونکہ آئے ہیں سائری کا ٹائم اور میں بناوں گا سائری ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سائری میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں میں اپنے ویورس ساتھ وہ شیئر کروں گا اور میں سائری میں کیا کھاتا ہوں یہ بھی میں اپنے ویورس کا شیئر کروں گا سے پہلے میں بناوں گا پراتھا یہ دیکھیں یہ پراتھا میں نے رکھ دیا ہے چولے پر اور یہ بننے کے لئے تیار ہے تو آج میں جو جو سائری میں کھاؤں گا میں وہ آپ کو دکھاؤں گا اگر آج آپ کو میرا پراتھا اچھا لگ رہا ہے تو کمر سائش میں مجھے لازمی بتانا نہیں اب میں ڈالوں گا اس میں آئل مزدار 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 یہ دیکھیں یہاں پر ڈالوں گا میں آئل جو جو ایسے پروٹھا بناتا ہے کمر سائش میں مجھے لازمی بتائے آج میں جو جو سائری میں کھاؤں گا وہ میں اپنے ویوورز کا شیئر کروں گا یہ دیکھیں پراتھا کتنا اچھا میں بنا رہا ہوں مزدار مزدار لگ رہا ہے یار مزدار ایک سائٹ سے بہت مزدار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ویوورز یہ میں نے پراتھا بنا لیا ہے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا یہ پراتھا بنایا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ انڈا بھی بنایا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی میں کھاتا ہوں پراتھا بھی میں کھاتا ہوں مزدار اور یہ دین جنسی ہے آپ کے جو جو چیزیں کھاتے ہیں وہ مجھے کمر سیڑی میں مجھے لازمی بتائیں میں تو یہ چیزیں کھاتا ہوں سمجھ رہا سمجھ رہا اب یہ دیکھیں میں یہ رحی میں زیادہ میں نے گند کر دیا ہے جگہ جگہ بھی میں نے کپ بغیرہ رکھ دی ہیں اور یہ سیزیں رکھ دی ہیں اور یہاں پر میں نے ایک اور انڈا بھی رکھا ہے پکنے کے لیے تو میں مزدار سے دو انڈے کھاتا ہوں اور جو جتنے جتنے انڈے کھاتا ہے مجھے کمر سیچ میں لازمی بتائے یہ دیکھیں کتنے مزدار یہ انڈا لگ رہا ہے ہاں جی ویورز تو یہ میں نے اپنا ناشتہ تیار کر لیا ہے اب میں تیار کرنے لگا ہوں وائل صاحب کا ناشتہ سیری تو وائل صاحب میرے سیری میں کیا ناشتہ کرتے ہیں میں یہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا وہ کھاتے ہیں دودھواری روٹی تو آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ دودھواری روٹی کونسی ہوتی ہے تو ہم میں بنانے لگا ہوں دودھواری روٹی وہ میں اپنے ویورز کو ضرور دکھاؤں گا تو ویورز یہ ہے دودھواری روٹی میں نے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں بہت مزدار یہ دودھواری روٹی بنتی ہے مزدار لگ رہی ہے مزدار مزدار یہ ایک سائٹ پک جائے گی جب دوسری سائٹ میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ یہ کتنی مزدار روٹی لگ رہی ہے تو اب اس کے لئے خواہد میں تو میرا موبائل ہے ایک سین ویورز ہمیں اس کو دوسری سائٹ پر کرنے لگا ہوں مزدار پراتھا یار مزدار کمال ہے یار اتنا اچھا یہ دودھ والا پراتھا بنا ہے جو جو دودھ والا پراتھا کھاتا ہے وہ بھی مجھے کمر سیس میں لازمی بتایا اور جیسے بنتا ہے وہ بھی بتایا ایسے بنتا ہے ایسے بنتا ہے تو مجھے لازمی بتانا ہمارا یار یہ دیکھیں آج میں مزے مزے کی سہری بنا رہا ہوں بہت زیادہ مزے کی بنا رہا ہوں جو جو ایسے مزدار سہری بناتا ہے وہ مجھے لازمی بتایا کیونکہ آج تیسرا جمعہ ہے مارمزان کا اور سہری میں مزے مزے کم ہے پراتھے اور انڈے آملیٹ اور چائے وغیرہ میں خود بنا رہا ہوں بیوورز تو سمجھا ہاں نہیں تو سمجھا نہیں یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے اپنا ناشتہ میں نے تیار کر کے یہاں پر رکھ دیا ہے یہ میں نے چاہے بھی بنانی ہے اور آج میں یہ دولوالی روٹی بھی بنا رہا ہوں مزے دار لگ رہی ہے یہ تو ہاں جی بیوورز تو میں نے سہری بنا لی ہے اور اب میں نے کرنی ہے سہری تو میں کیا سہری میں کھاتا ہوں میں نے کہا میں اپنے بیوورز کا ضرور شیئر کروں گا اور جو میں سہری میں کھاتا ہوں وہ میرے آگے پڑا ہے تو یہ دیکھیں یہ آج میں نے سہری میں بنایا ہے ماشاءاللہ سے یہ کرنچی کرنچی پروٹا اور ساتھ یہ دہیں ہیں تو یہ دہیں تو لازمی ہے کیونکہ پیاس وغیرہ جونسی ہے وہ نہیں لگتی دہیں لازمی کھانی چاہیے سہری کے ٹائم اور اب میں اس کو مکس کر رہا ہوں چینی تو ساتھ یہ میں نے انڈا بھی بنایا ہے ماشاءاللہ سے مزے مزے کا یہ میں نے انڈا بنایا ہے اور یہ تھنڈا پانی تو جو جو سہری کرتا ہے اور کیا کیا سہری وہ کرتا ہے کمر سیش میں مجھے لازمی بتائیں یہ دیکھیں اب میں اس کو کر رہا ہوں مکس ماشاءاللہ سے اس کو میں نے رکھا تھا فریج میں اوپر والے خانے میں اور یہ تھنڈی یخ ہو چکی ہے اور ساتھ یہ پانی بھی تھنڈا یخ ہو چکا ہے اور اب مجھے کرنی پڑے گی جلدی جلدی سے سہری جی ویورز جیسے رات کو دیکھا میں نے سہری بنائی اور بہت مزے مزے کی سہری بنائی ہے میں نے اور اب نماز جمعہ کا ٹائم ہے کیونکہ ماہ رمضان کا ہے تیسرا جمعہ تو ما شاء اللہ سے ہم میں پڑھنے جا رہا ہوں ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ تو دکھاتے ہیں کہ ما شاء اللہ سے نماز جمعہ پر کتنا زیادہ رش ہے چلے چلتے ہیں نماز جمعہ پر نماز جمعہ پڑھنے کے لئے میں یہاں پر آگئے ہوں ما شاء اللہ سے یہاں پر تو بہت زیادہ رش ہے اندر جانے کی بھی جگہ نہیں ہے کیوں نہ یہی پر جا نماز بچھا لی جائے اور نماز پڑھی جائے اور ساتھ ہی میرا ایک کزن بھی ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہم دونوں اکٹھے نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں اور اکٹھے ہم بیٹھ گئے ہیں تو نماز جمعہ پڑھنے تو پھر آپ نے ویورس سے ملتے ہیں ہاں جی ویورس تو ما شاء اللہ سے جمعہ پڑھ لیا ہے ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ میں بھی ما شاء اللہ سے بہت زیادہ رش تھا یہ دیکھیں آپ لوگوں کا رش دیکھ سکتے ہیں تو اللہ پاک قبول کرے کتنا زیادہ رش ہے ما شاء اللہ سے ماہ رمضان کا تیسرے جمعہ پہ تو آپ کو ملتے ہیں انشاء اللہ تعالی تھوڑے دیر کے بعد ویورس تو جمعہ وغیرہ بھی پڑھ لیا ہے تو اب میں اپنے ویلوگ کو یہی پرینڈ کرنے لگا ہوں اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہے تو کمر سکر میں مجھے لازمی بتانا خاص کر سبسکرائب کرنا مت بولنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ